تو سوات کی وڈیو میں ہم آپ سے ہار پوش سے یعنی کانٹے دار جانور کے بارے میں دلچسپ فقائق بتائیں گے دوستو اس کا جسم کانٹے سے بڑا ہوتا ہے لیکن اس کا کانٹے دار چوہے سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا یہ زیادہ تر پھل کا سیڑے اور درختوں کی ڈال وغیرہ اپنے پنجوں سے خروچ کر کھاتا ہے یہ جانور زیادہ تر رات کے وقت نکلتا ہے اور اپنے سر کو بالوں سے چھپائے رکھتا ہے مادہ سے پانچ ہنڈے دیتی ہے اس کے ہنڈے حقیقت میں ہنڈے نہیں ہوتے بلکہ یہ ہنڈے گوشت کا لوتھرا معلوم ہوتے ہیں نر اپنی مادہ کو مائل کرنے کے لیے اس کے اردگرد چکل لگاتا ہے اور اگر مادہ اس کی طرف مائل نہ ہو تو وہ اس کے کانٹے کو بہت خوبصورت طریقے سے بجاتا ہے اور اس طرح وہ اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے نر اپنی مادہ سے کھڑے ہو کر ملاب کرتا ہے اس جانور کی ایک جب و غریب صفتیہ عادت یہ ہے یہ اپنی رہنے والی جگہ میں دو دروازے بناتا ہے ایک دروازہ جنوب کی طرف اور دوسرا دروازہ شمال کی طرف اور جس دروازے سے ہوا تیز ہو یہ جانور اس دروازے کو وقتی طور پر بند کر لیتا ہے اس جانور کی ایک جب و غریب عادت یہ ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو یہ بہت خطنہ گو جاتا ہے اور اپنے جسم پر موجود کانٹو کی وجہ سے اپنا دفاع کرتا ہے اور حملے کی صورت میں اس کے کانٹے بہت سانی بہت نکل آتے ہیں اور انہیں اپنے دشمن کے جسم میں چبو دیتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ دوسرے جانور اس سے دور رہنے میں ہی بلائی سمجھتے ہیں اب ہم جانتے ہیں ایک اور کانٹے دار چوہے صحیح کے بارے میں یہ ایک مشہور کانٹے دار جانور ہے یہ خوشکی پر رہتا ہے اس کی پشت چپکدار اور نکیلے بلوں سے بری ہوتی ہے انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہیں گون سے جوڑا گیا ہو یہ جانور انگورو کو بہت شوک سے کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے کہتے ہیں کہ جب یہ کانٹے دار چوہا بکا ہوتا ہے سر اُلٹا کر کے انگورو کی بلو پر چڑ جاتا ہے اور پھر انگورو کے گوچھے کاٹ کر نیچے زمین پر گرہ دیتا ہے اور نیچے آ کر کچھ گوچھے کھٹے کرتا ہے اور پھر انہیں اپنے بچوں کے پاس لے جاتا ہے اور انہیں دیتا ہے یہ جانور زیادہ تر رات کے وقت نکلتا ہے اور سردی کے موسم میں اپنے جسم کو ایک گیند کی طرح گھٹا کر لیتا ہے اور بغیر کچھ کھائے پیئے لمبی نینس ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سردی برداشت نہیں کر سکتا اور جب موسم بہار آتا ہے تو یہ اپنی گہری نینسے جگ جاتا ہے اور رات کے وقت خوراک کی تلاش میں اپنی ناک زمین کی طرف چھکائے کان کھڑکیے چاروں طرف گھومتا رہتا ہے یہ جانور گنگے مکوڑے اور چوہے وغیرہ بہت شوک سے کھاتا ہے حتیٰ کہ یہ زہریلے سامپو پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور سامپ کے زہر سے بلکل نہیں ڈڑتا یہ کانٹے در چوہا سامپو کو بھی بڑے شوک سے کھاتا ہے جب شکار کیا ہوا سامپ مر جاتا ہے تو یہ سے بہت مہارت کے ساتھ نکل جاتا ہے اور اگر کبھی اس جانور کو سامپ ڈس لے تو یہ پودینہ کھا کر دبارہ تندرست ہو جاتا ہے اور اس کانٹے در چوہے کے موں میں پائنٹ آتا ہے اور جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے بچے کا جسم ننگا ہوتا ہے اور اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا یعنی وہ آندہ اور ننگا پیدا ہوتا ہے بدائی سے کچھ دیر بعد اس کے جسم پر نرم سفید رنگ کے کانٹے زہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کچھ عرصے میں ساتھ اور برے رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اگر صحیح یعنی کانٹے در چوہے کو کوئی چیز پرشان کرے یا دشمن سے آمنہ سامنا ہو یا کوئی غیرموملی قسم کا شور ہو یہ اپنا سر پنجو کے درمیان چھپا کر ایک گیند کی شکل احتیار کر لیتا ہے اور اسی طرح وہ اپنے دشمن کے خلاف مزامت کرتا ہے یعنی اس کے جسم پر موجود کانٹے اس کے لیے اچھا اور کرامد ہتھیار بن جاتے ہیں دوستو ہار پشت ایک بڑے سائز کے چوہے کی قسم ہے یہ ایک ممالیہ جنور لگتا ہے اور اس کے جسم پر موجود بھال تیز کانٹو کی طرح ہوتے ہیں اور یہ انبالو کا استعمال زیادہ تر اپنی حفاظت کے لیے ہی کرتا ہے اس کی بہت سی اقسام ہے لیکن سائنزانوں نے اس کی اقسام کو دو گروپ میں رکھا ہے ایک پرانی دنیا کے ہار پشت ہیں جو افریقہ یورپ ایشیا میں پائے جاتے ہیں جبکہ دوسرے گروپ میں نئی دنیا کے ہار پشت ہیں جو کہ شمالی وستی اور جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں جنوبی افریقہ کے ہار پشت صرف امریکہ اور کینڈا میں پائے جاتے ہیں سب سے بڑے شمالی افریقین تاج والے ہار پشت ہیں جن کی لمبائی 36 تک ہوتی ہے اور سب سے چھوٹی قسم بھائیہ بالو والے بنے ہار پشت ہیں ان کا عام طور پر وزن 18 سے 35 پونڈ تک ہوتا ہے اور دوڑنے کی رفتار 6 مل فی گھنٹہ تک ہوتی ہے ان کے کانٹوں کی لمبائی 20 تک ہوتی ہے ہار پشت رگستانوں میں اور گھاس کے میدانوں میں پہاڑو جنگلات غرض کے یہ ہر ہیتے میں موجود ہوتے ہیں درخت کے کھوکلے تنوں پہاڑو کی دڑاڑوں اور علجی ہوئی جڑوں میں یہ اپنا گھر بناتے ہیں ان کے بچوں کی تعداد ایک سے چار تک ہوتی ہے پدائش کے وقت بچے کا وزن 450 گرام جو کہ پہلے دو ہفتوں میں ایک کلو گرام تک ہو جاتا ہے پدائش کے وقت ان کے کانٹے نرم ہوتے ہیں جو کہ چند گھنٹوں پر ساتھ ہو جاتے ہیں چار ہفتوں کے بعد یہ بچے درختوں پر چڑھنے اور اپنا چارہ خود کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں یہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک سال تک رہتے ہیں خطرناک کانٹے ہونے کے باوجود بھی بہت سے دن دن کا شکار کر لیتے ہیں جن میں بیڑیے جنگلی بلی پہاڑی شیر اور ریچ ان کو اپنا شکار بناتے ہیں اس جنور کی اوسمر پانچ سے چھ سال تک ہوتی ہے یہ مومن فصلو سبزی اور پھلو کی طرف راغب ہوتے ہیں ان کی پسندیدہ خوراک میں درختوں کی چھال اور جڑے شامل ہیں یہ جنوروں کی ہڑیوں کو بھی کتر کتر کر کھاتے ہیں جو انہیں قدرتی نمک فرام کرتی ہیں یہ جنور فصلو کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور یہ اپنے دشمن پر کانٹے نہیں پھینکتا بلکہ سے ٹچو کر وہ کانٹے آسانی سے اس کے جسم میں پیواست ہو جاتے ہیں یہ تکلیف دا ہی نہیں اور بعض اوقات موت کا سبب بھی بنتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی لمبائی بڑھتی ہے اور یہ مزید خطنہ کھوتی جاتی ہے اور اس کے بڑھتے وزن کی بات کی جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا وزن بارہ سے ٹھارہ کلو تک بھی چلا جاتا ہے اس کے کانٹے کے بالوں میں مکس ہوتے ہیں اور زیادہ کانٹے اس کی پشت پر موجود ہوتے ہیں اور ان کانٹو کو یہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لئے سمل کرتی ہے جب اسے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو یہ اپنے کانٹو کو کھڑا کر لیتی ہے اور اپنے دشمن پر ان کانٹو سے حملہ کر دیتی ہے اور اس کے جسم میں کافی حد تک اپنے کانٹے اتار دیتی ہے اور اس کے خطرنا کھملوں کی وجہ سے بعض جانور کافی زخمی ہو جاتے ہیں اور بعض تو موت کا شکار ہو جاتے ہیں جب کسی دوسرے جانور کے جسم میں اس کے کانٹے جاتے ہیں تو یہ منظر دیکھنے میں کافی الجن سے برا ہوتا ہے لہٰذا ان کے کانٹو کی وجہ سے بہت سے جانور اس سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں اگر کوئی انسان اس کی دائیں آنکھ نکال کر اوبال لے اور تابے کے برطن میں رکھ دے اور پھر اسے پیس کر سرمے کے طور پر استعمال کرے تو پھر رات کے وقت کوئی بھی چیز اس کی آنکھوں سے چھپی نہیں رہ سکتی اور یہ چیز اس شخص کو دکھائی دے گی جسے دن میں نظر آتی ہے البتہ اس کا استعمال مکار اور چلاک لوگ کرتے ہیں اگر کسی انسان کو بغل کتے نے کار لیا ہے تو وہ سے کا خون اپنی کاٹی ہوئی جگہ پر لگائے تو بہت فائدہ ہوگا اگر سے کے پتے کو گی میں ملا کر کسی حملہ عورت کی ملش کی جائے تو عورت کا حمل ضائع ہو جائے گا اگر سے کے ناخنوں کی دونی کسی بخار والے انسان کو دی جائے تو اس کا بخار ختم ہو جائے گا اگر کوئی انسان نہ مرد ہو گیا ہو تو سے کی چربی میں خون ملا کر اس کے پنجے کے ساتھ ملش کی جائے تو نہ مردی ختم ہو جائے گی اور وہ انسان پھر سے جوان ہو جائے گا اگر سے کے پتے کی ملش جسم کے حاصل سے پر کر دی جائے وہ جسم کا وہ حصہ جہاں سے بالو کھاڑے گئے ہوں اس جگہ پر بھی لگانے سے دوبارہ اس جگہ پر بال پیدا نہیں ہوں گے اگر کوئی انسان نیند میں پشاب کر دیتا ہے تو اس جنور کا گوشت اس انسان کے لئے بہت مفید ہے اگر اس کے پتے کو روگنے گلاب میں ملا کر کسی گونگے انسان کے کان میں ٹپکا دیا جائے تو اس کا بہرہ پن ختم ہو جائے گا یعنی مہارین کا کہنا ہے کہ اس کے جسم پر موجود کانٹے کانٹے نہیں ہوتے بلکہ یہ بال ہوتے ہیں جو خوشکی سے مغلوب ہو کر کانٹے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستو سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس وید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایک امپے کلک کر کے آل لاٹفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ